ڈالر کی توفانی ایننگز اوپن مارکٹ میں ڈالر نے ڈبل سینچری کر لی اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو اٹھانوے روپے سے بڑھ کر دو سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھلسی پیسے مہنگا ہو کر ایک سو ستانوے روپے ساٹھ پیسے کا ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اوپن مارکٹ میں ڈالر نے ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے اوپر مارکٹ میں ڈالر ایک سو اٹھانوے روپے سے بڑھ کر دو سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید افضلات لیتے ہیں جی اشرف ملکی مہشت کے سب سے بڑا چالنج اگر دیکھا جائے تو روپے کی گردی گزار ہے آج بھی دیکھا جائے اوپر مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگو ہو گیا ملکی چانہیے پہلی بڑھ دبل سنچری کے لیے دو سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ساتھ ہی انٹر بینک کی اپڈیت کریے ہیں کہ انٹر بینک میں ڈالر دو روپے ایک سٹرین سطح پر پہنچ گیا معاشی مہدین کا کہنے کے نئی حکومت آنے کے بعد یعنی گیارہ اپریل سے لے کے اب تک جو ہے انٹر بینک میں ڈالر چودر روپے بیاسی سٹرین سٹرین مہنگو ہو گیا ساتھ ہی روپے مہنگو ہو چکہ ہے معاشی مہدین کا کہنے کے پاکستان کا درانبی میں جو متصل پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے شکی دباؤ دکھا جا رہا ہے اور ساتھ ہی بینک کردوں کی ادائیگی ہو رہی ہے اور زخائر کم ہو رہے ہیں اور شاہد ہی آئی ایم ایس کے ساتھ جو ملاقرار شروع ہوئے ہیں پانچ روزہ اب اس میں دکھا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایس کیا خیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی رہیے گا اور تمام تضطر تفصیلات آپ نے بتائیں ٹھیک ہے اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات اشواق طولہ صاحب اشواق سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوپن مارکٹ میں ڈالر نے ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے اس سے عام آدمی پر کیا اثر پڑے گا کا مہنگائی کتنی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈالر عام آدم اس وقت ایسے ہوگا جب انٹر بینک میں جو ہوتا ہے اس طریقے پچھلے چند دنوں میں یہ ایک تو ساتھی سے ایک تو بیاتی گیا اور ایک تو بیاتی سے پھر اب ایک تو ساتھانے ساتھانے کی طرف جا رہا ہے ہر دس روپے جو روپی بھی ویلیو ہوتا ہے اس سے آپ کی دیڑھ پیسط مہنگائی تین مہیں میں ایک اندر ڈیڑھ پیسط مہنگائی اس کے تناسب سے بڑھتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کاری ضرب ہے جو ہماری عوام پر لگ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پوراں دھوکنا چاہیے اور زیادہ تر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سبسیڈیز یا آئی ایم ایف کا اگر نیگوسییشن انشاءاللہ اگر ہو گیا اور اگر ہم نے وہ سبسیڈیز کو صحیح سے سبس کر کے لوگوں کو ریلیوز دی اگر ریلیوز دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو احساس پروگرام کو پروف یا جو گورنمنٹ ایمپلئیز ہیں جو پرائیوٹ ایمپلئیز ہیں ان کو آپ کو ریلیوز دینا پڑے گا اگر جس کی پچہ آزار دے تک کنفا ہے دس میٹا ہے جس کی پچھتر ازار تک ہے ساڑھے ساتھ میٹا ہے جس کی ایک لاکھ تک کنفا ہے اس کو پانچ میٹا ہے آپ ریلیوز دیں گے اس ریلیوز کے ساتھ آپ کو ایمپورٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اور کچھ اور اگر آپ نے کر دی تو انشاءاللہ میرا اندازہ میں سمجھتا ہوں سٹیٹمنٹ کے پاس یا آئینس کے پاس کی کلکلیوشن ہوگی یہ ڈالر میں یہ سمجھتا ہوں یہ کم اصم ایک کو پچھتر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت یہ ایک کو پچھتر اس وقت میں کہہ رہا ہوں سپلائی لائن تھوڑی سپلائی لائن بڑھتی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک کوئی پیسٹ تک ہی آہستا ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک پینک سٹیٹویشن میں پولٹیکل انسٹرمٹک کی وجہ سے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تھوڑے سا آہرہ ردید ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایک سٹسٹر پہ یہ ڈالر آ سکتا ہے ایک سٹسٹر پہ بھی آ سکتا ہے اس وقت صرف سپیکولیشن ہو رہی ہے اور باقی تاری چیزیں جنہوں نے روکی یہ اچھا اشواق سار ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پاکستان میں دوسری جانب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاقرات بھی ہونے جا رہے ہیں اور اگر مذاقرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈالر ایک سو پہ چتر کا ہو جائے گا یا ہونا چاہیے تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہو جائے یا ڈالر مزید مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ سیاسی طور پہ تو پاکستان میں غیر یقینی کی صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کا پاکستان انٹرنل معیشت سے کوئی پرامل ہے آپ لوکل معیشت جل رہی ہے آپ کی کنگمشن پیکٹر بڑھ رہا ہے آپ کی عرب دللہ گیری بھی گروت کی سٹیمولیٹ مین مسئلہ اس وقت آپ کا جو ہے آپ کی جو کردوں کی ادائقی یا جو آپ کا بیلک کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے جو میرا اندازہ ہے تین سے چار پیسز اگر آپ کا ہو جی ڈی 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 اور اس کے انکلوز بھی ہوتے ہیں ہمارے بلین ڈالوں کے امپورٹ ہم آرام سے روک ستے اگر بارہ بلین کا کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ ہے اور اس کو سی بلین ڈالر پہ لے کیا ہے چاہ بلین پہ جیسے ہوگا میں نے جولائی میں کہتا سولہ بلین ہوگا تو اگر بڑا تنگ سے تنگ ہوتا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہوگا تو ملک میں مہنگائی کی نئی لہر آئے گی اگر میں درامداد کی بات کروں تو درامداد پر کتنا اثر پڑے گا اس سے درامداد پہ تو اتنا فرق نہیں پڑھا ہے تو میرا کا وصلہ ہے اور آپ کی جو فام آئل ہے آج سے کمس بارہ گیارہ مہینے پہلے میں نے ان کو ایڈوائیز کیا تھا گورنمنٹ کو کہ ویڈ کی سپورٹ پائیس بائیس تو پچاس روپے پر بند کر دیں آج ہمیں یہ پر نہیں اگر ہم کر لیتے تو میرا خیال ہے آج ہمیں یہ بہت شکریہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات آج دوہا میں شروع ہوں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل چوبیس مائی کو دوہا پہنچیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پچیس مائی تک جاری رہیں گے آئی ایم ایف نے پیٹرول بجلی اور گیس پر سبسیڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے پاکستان میں پیٹرول مسنوات پر سبسیڈی چھاسی روپے اکھتر پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے مذاکرات کامیاب ہوئے تو ایک ارب ڈالر کی قصد پوری جاری کرنے کی سفارش کی جائے گی آئی ایم ایف کا پالیسی ریٹ میں بھی ایک فیصد اضافے کا مطالبہ پاکستانی وفد کی سربرہائی سیکٹری خزانہ کریں گے تقنیقی مذاکرات کے بعد پالیسی مذاکرات میں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بھی شرکت کریں گے وفد نے وزارت خزانہ احبی آ سٹیٹ بینک اور وزارت طورنائی کے نمائندے شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا سیند مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیراعظم کو سیند کی انتظامی اور امن امان کے صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم کو کراچی میں گزشتہ دنوں رونما ہونے والے دہشتگردی کے واقعات پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے کہا کہ شہر پسند اناثر کو کراچی کا امن امان خراب کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے اویس اس ملاقات کے بارے بتائیے گا کہ مزید کن امور پر بات چیت کی ہوئی کراچی کی ترقی اور خشالی کے لئے وفاقی اور صبح حکومت درپور تو اب ان سے کام کرے گی ملاقات میں یہ تفاق ہوا ہے محر کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جب کہ کامران فضل کو آئی جی سن کا آزی چارج دے دیا گیا ہے محر کو اسٹیبلشمنٹ دیویجن ریپورٹ کرنے کی ہدایت صادر کی گئی ہے آئی جی کا چارج سنبھالنے والے کامران فضل دو ماہ بعد ریٹائر ہو جائیں گے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جہاں ہاتھ ڈالا تباہی کی امران نیازی کو چار سال کا جواب دینا ہوگا معیشت کی بہتری کے لیے جو بھی فیصلے ہوں گے بہتر کریں گے پاکستان کو معشی گرداب سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے وہ میڈیا سے گپتگو کر رہے تھے انہوں نے جہاں پر بھی ہاتھ ڈالا ہے تباہی کی ہے امران نیازی کی حکومت کا جس شعبے پہ سایا پڑا وہ تباہ و برباد ہو گیا اور اب امران نیازی صاحب ایسے تقریریں فرمارے ہیں کہ جیسے سیاست میں کوئی نیا نویلہ دولہ وارد ہوا ہے یہ تو ایک پروفیشنل دولہ ہے جو ہر شادی میں ناکام ہوتا ہے اور حکومت کے ساتھ جو اس کا عقد ہوا تھا اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے امران نیازی نے بھی پاکستان کو تباہ کیا برباد کیا امران نیازی کو چار سالوں کا جواب دینا ہے حکومت نے آئندہ ہفتے سے انتخاب اصلاحات قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ کیا ہے وزیر برائے آبی بسائل خرشید شاہ کا کہنا ہے انتخاب اصلاحات کرنی ہے اس لیے نمیبر تک عام انتخابات ممکن نہیں امران خان تحریک حکومت کے خلاف نہیں ریاست کے خلاف چلا رہا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیو سنتے ہیں خان حکومت کے خلاف نہیں چلا رہا ریاست کے خلاف چلا رہا اور جو اس کے لمبو لہجہ ہے وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہا کہ پاکستان کو ان حالات میں ڈال لے جاتا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی یہ اداروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ایک سال کی گرنٹی دی جائے نگران وزیراعظم کیلئے معیش اداروں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں ادارے بے خبر نہیں با خبر ہیں جو جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف عمران خان کے ساتھ ہے ابھی میں سیدھا گجرہ وانہ کے جلسے کے لئے جا رہا اور دوسر کو ملتان کا جلسہ ہے ملتان میں اقوار دے گا اور ساری اپوزیشن جو ہے ساری کی ساری اپوزیشن ایک ووٹ میں زندہ اور اس کیا فیصلہ کرتا ہے بات کیا کرتی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کتیس مئی سے پہلے پہلے فیصلے ہیں الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے اسے بات کریں یہ دلائل تو ہو چکے ہیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اکاؤنٹ پر بات کریں روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے سماعت کا احوال لیتے ہیں جی روزینہ جی روزینہ چیف الیکشن کیس کی سماعت کی اور اس میں درخواست خودار اگر ریس بابر الیکشن کمیشن میں موجود رہے اور وکیل انور منصور بھی الیکشن کمیشن میں موجود رہے پی ٹی ای فانانشل ایکسپرٹ کی کمیشن کو بریفنگ دی گئی اور فانانشل ایکسپرٹ میں سکرونٹی کمیٹی کی ریپورٹ پڑھ کر سنائے تو اسی پر ہی کہا کہ سکرونٹی کمیٹی کس حوالات اچھاتی ہے اور تفصیلات بتاتی ہے الیکشن کمیشن میں اس بریفنگ کے دوران فانانشل ایکسپرٹ نے یہ بھی کہا کہ سکرونٹی کمیٹی کس طرح کام کرے گی یہ نہیں ہوگا سکرونٹی کمیٹی کی پیشہ ورانہ مہارت اگر کم تھی تو معاملت لیتے تاہم جو پی ٹی ایکشن کمیشنر کی جانت کہا گیا کہ جن چیزوں پر جلائل ہو چکے ہیں ان پر دوبارہ نہ آئیں اس طرح تو یہ سلسلہ پھر خاتم نہیں ہوگا اور چلتا رہے گا جس پر وکیل انور منصور کی جانت سے یقین دہانی کرائی گئی کہ کل سے ہم آداد شمار پر ہی بات کریں جس کے بعد کی سمات کل بارہ وزہ تک ملتوی کر دی گئی گزران والا میں پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی پاور شو جناح سٹیڈیا میں گہمہ گہمی بڑھنے لگی جلسے کو لے کر کارکنان انتہائی پرجوش ہیں اور قافلوں کی صورت جناح سٹیڈیا میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی تو جلسہ شام ہوگا لیکن ابھی سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کھلاری ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں بڑی بڑی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں وہ جناح سٹیڈی میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جی گجران والے طریقہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا اس کی لاکھ ہم انشاءاللہ اللہ ہوگی کافی سارے لوگ ہمارے گجران والا کے سارے انشاءاللہ تقریبا سارے لوگ جائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے برپور نارے بازی کی جاری ہے حکومت کے ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج بھی شدید گرمی رہے گی گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث اسلامباد کا موسم گزشتہ دنوں کے نسبت بہتر ہے مزید احوال جانتے روزینہ علی سے جی روزینہ جی شہر اقتدار اسلامباد میں اس وقت تو دھوپ ہے اور موسم بہت زیادہ گرم ہے لیکن ہم اسلامباد والوں کو روز کی طرح آج بھی شام کا انتظار ہے کیونکہ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج پھر دوپہر کے بعد شام یا رات میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے آندھی چلنے کی توقع ہے اور بعض مقامات پر بارش کی پیشگوئی بھی محکمہ موسمیات نے کی ہے تو یقیناً اسلامباد کا موسم شام میں اچھا ہو جائے گا اسی طرح اسلامباد کے علاوہ وستی اور جنوبی پنجاب میں بھی محکمہ موسمیات نے آندھی تیز ہواں جھکڑ چلنے کی پیشگوئی کی ہے اور ساتھ ہی تو یہ گرمی شہریوں کو بحال کر رہی ہے لیکن اس گرمی میں وقت گزارنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور سب ہی اب تو روزی عالم ہوتا ہے کہ عبر رحمت کی دعائیں کرتے دن گزار گیتے ہیں کہ الیکٹرک اپنے پاور پلانٹ سے صرف 852 میگا بجلی بنا آ رہا ہے حبیب خان سے تفصیلات لیتے ہیں حبیب آگاہ کیجئے گا شہر میں اس وقت لوٹ شیڈ بطر ترین صورت حال کا سامنا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش دورانی آیا دس سے بارہ گھنٹے اور اس کی وجوہات سامنے آ چکی ہیں اس کی وجہ یہ بتائی جا آ رہی ہے کہ کئی الیکٹر کھوکام کی جانب سے دعویٰ تھا کہ وہ تین ہزار میگا وارڈ کی ہے اس وقت اگر مجموعی طور پر بات کریں تو ساڑھے سیتھ سو میگا وارڈ کی بجلی کی کلت کا سامنا ہے بجلی کی پیداوار میں اس کو پورا کرنے شہر میں لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے شہریوں کو دوری عذیت کا سامنا ہے شدید گرمی میں لیکن کئی الیکٹرک کو کام کا دعوی تھا شہر میں کئی الیکٹرک پلانٹ سے دو ہزار میگا وارڈ بجلی بنا رہے لیکن وہ دعوی اس پر گلت دکھائی دے رہا ہے آٹھ سو باون میگا وارڈ بجلی جو ایوہ سیف کے الیکٹرک پلانٹ سے اس وقت حاصل ہو رہی ہے کب بلکہ شہر قائد میں جو موجودہ گرمی کی لہر روام اور خرار رہے گی مہکمہ موسمات کا بتانا ہے کہ مہینہ کراچی والوں کو گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس دوران ٹیمپریچر جو ہے وہ چالیس سے بیالیس دگری سینٹی گری کے درمیان بھی جا سکتا ہے البتہ آج شہر میں موسم گرم اور خوشک ہے اور سمندری ہوایں شہر میں بحال ہیں جنوب مغرب اسم سے پندرہ کلومیٹر فی گھنٹی کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے درجہ حرارت جو موجودہ ہے ہوا میں نمی کا تناسب ان چاس فیصد بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کی لہر ہے وہ مئی کے اینڈ تک کراچی والوں کو برداشت کرنا پڑے گی اور ہیٹ ویف کے حوالے کیا گیا ہے پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ بار بار جاری کی جا رہی ہیں آج بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریبا 36 سے 38 دگری بار لیڈی ریڈنگ اسپطال میں سین عرب 30 کروڑ روپے کی سنگیل مالی بیقائدگی محکمہ صحت کو اڈیٹر جنرل سے مصور ریپورٹ میں سامنے آئی ہیں اسپطال میں 630 ملازمین کی برسیوں آلات کی خریداری اور تعمیرات کے مد میں مالی بیقائدگی ہوئی ہیں 47 کروڑ 83 روپے کا نکسان ہو ریپورٹ کے مطابق 6 کروڑ 17 لاکھ روپے کے باوجود انڈسکوپک الٹرساونڈ اور ویڈیو انڈسکوپی کی نسب کی گئی اک پتال کی صرف ایک آرڈسکوپ مشین 2 کروڑ 16 لاکھ 50 ہزار روپے میں انکشاف ہوا ہے اور 2 سالی نرس کی برتیوں میں قواہد و ضوابط کا بھی خیال نہیں رکھا گیا جو کے ساتھ بھی پشاور نرس کو خزانہ سے چھوڑا کروڑ سترہ لاکھ آٹھ ہزار روپے تنخواہ کی مدمی دائی گئی ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے 19 لاکھ سات ہزار روپے کی سید اسمت آپ کا بہت شکریہ کہ تفصیلات بتا رہے تھے ایف آئی اے کے جانب سے صحافیوں کو حراسہ کرنے کے خلاف کیس کی سمات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے شکایت کی صورت میں صحافی تنظیم کے ساتھ رابطہ کرنے کا حکم دیا گیا احتشام کیانی سے تفصیلات بیتے ہیں جی احتشام سمات کا احوال بتائیے گا عدالت 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 اور جو صدر موجودہ شہزاد زلستار نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف کاروائیوں سے مطالق گائیڈ لائن بنانے کا موقع دیا جائے تو چیف جیسے صدر مناللہ نے یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آئندہ صحافیوں سے مطالق جو بھی مقدمات ہوں گے جی احتشام کیا نہیں آپ کا بہت شکریہ جب تفصیلات بتا رہے تھے